وزیراعظم شہباز شریف نے سلاب متاثرین کے لیے ریلیف رقم تیس سے بڑھا کر پچاس ہزار کر دی سلاب سے متاثرہ خاندان کو تین دن میں پچاس ہزار دینے کی ہدایت شہباز شریف اجلاس میں بولے سلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف رکھا جائے الیکٹرونک ذریعے سے رقم فراہمی پر کمیٹی ریپورٹ پیش کرے وفاق حکومت اپنے وسائل سے سلاب متاثرین کی امداد بحالی کو یقینی بنائے کی وزیراعظم کی غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری پر آلہ سطح کا اجلاس توانائی انفرسٹرکچر ریلویو اور پورٹ انفرسٹرکچر کے منصوبوں پر بریپ رہیں وزیراعظم نے بیرونی سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی دس دن میں ریپورٹ پیش کرے گی شہباز شریف بولے چینی سرمایہ کار کمپنیز کو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات فراہم کی جائیں وزیراعظم شہباز شریف سے عزبک صفیر کی ملاقات نونلی کے راہنما شیخ عرسلان حفیظ بھی شریک تھے وزیراعظم نے وستی ایشیائی ممالک کے ساتھ گہرے روابط کے لیے پاکستان کے ویجن کو اجاگر کیا برادر تعلقات کی سطح پر اتمنان کا اظہار تعلقات مزید گہرے کرنے کی اہمیت پر زور دیا ٹرانس افغان ریلوی پروجیکٹ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا عزبکستان کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی وزیراعظم شہباز شریف کا نائب وزیراعظم اور وزیر دفاع سعودی ولی اہید محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ باہمین دلچسپے کے امور پر تبادلہ خیال سرمایہ کاری تبانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمین تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق سعودی ولی اہید محمد بن سلمان نے جلد دور پاکستان کی دعوت قبول کر لی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس سات سو چونسٹ پوائنٹس اضافے سے تینتالیس ہزار چھسو اکیس پوائنٹس پر بند ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر میں بہتری کا سلسلہ مسلسل جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکی آون پیسے سستہ ہو کر دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے کا ہو گیا سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید لنڈن جلے گئے اہم ملاقاتوں کا امکان ترجمان لال حویلی نے شیخ رشید کی لنڈن روانگی کی تصدیق کر دی سابق وزیر داخلہ باراستہ دوبائی لنڈن کے لیے روانہ پنجاب کے متعدد بزراء کے محکمہ تبدیل راجہ بشارت سے پبک پروسیکیوشن کا محکمہ واپس لے کر کوپریٹیو کے ساتھ پارلیمانی امور محکمہ محولیات دے دیا گیا خورم شہزاد سے پارلیمانی امور کا محکمہ لے لیا گیا اختر ملک کو پرائمری انگ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا محکمہ تفویز آئی ٹی کا محکمہ سپیشل اسسٹنٹ ارسلان خالد کو دے دیا گیا مشیر وزیراعال پنجاب مصدقہ باسی کو انٹی کرپشن کے ساتھ پپبلک پروسیکیوشن کا محکمہ تفویز نوٹیفیکیشن جاری زین قریشی نے پنجاب میں وزارت کیوں نہ لی کیاپیٹل ٹی وی حقائق سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق زین قریشی کی طرف سے سپیکر پنجاب اسمبلی کو خواہش کی گئی تھی جو نہ مانی گئی زین قریشی کو پنجاب کا عوینا میں وزارت آفر کر دی گئی زین قریشی قوم اسمبلی کی اپنی چھوڑی نشست پر امیدوار بہن کی الیکشن مہم چلائیں گے مہم کے بعد زین قریشی کمیونکیشنز اینڈ ورکس کی وزارت کا حلف اٹھائیں گے پنجاب پولیس نے شریف خاندان کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی واپس لینے کی ہدایات جاری کی جاتی عمرہ اور مارڈل ٹاؤن میں پولیس کے جانب سے سیکیورٹی تائیونات کی گئی تھی اس طرح کل ہائی کوٹ میں انہوں نے ریمانڈ مانگا ہے یہ صرف اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ اسے مزید ٹارچر کیا جاسے پرانہ سناولا انڈ کمپنی نے جو یہ نئی روایہ ڈالی ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر تشدد کیا جائے یہ ایک ناکابل قبول روایت ہے جمعیرات کو پورے پاکستان میں ایک ازادی صحفت کا دن منائے جائے گا پی ٹی آئی نے متفقہ طور پر شہباز گل سے ہونے والے سلوک کی مزمت کی آشورہ کے دن گفتگو لینڈ لائن پر ہوئی تھی سب کو پتا ہے ریمانڈ اور ریمانڈ اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ شہباز گل کو ٹارچر کیا جا سکے ان پر تشدد کیا گیا جو بالکل غلط ہے رانہ سناولا کمپنی نے نہتے بچوں اور خواتین پر تشدد کی نئی روایت ڈالی پیر کو عدلیہ کے آزادی کا دن منائیں گے عمران خان بار اسوسییشن سے خطاب کریں گے فوات چہدری کی میڈیا سے گفتگو اگر آپ کو چیف آف سٹاف کا نوٹیفیکیشن ویڈراؤ کر کے اس کو اس کے اوندے سے فارق کرنا ہوگا اگر آپ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اے آر وائے تک کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیان جاری کرنا ہے تو پھر بھائی آپ اس کو چیف آف سٹاف کی پوزیشن سے فارق کریں نوے نوے دن کے ہم نے ریمانڈ کاٹے ہیں تو یہ وقت کا دھارہ ہے اور ہم نے تو کوئی کسی کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی عطا تارر کہتے ہیں اگر آپ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو شہباز گل کو فارق کریں جسمانی ریمانڈ میں توسیع نہیں دی جاتی تو یہ زیادتی ہوگی شہباز گل کی گرفتاری سے کوئی قیامت نہیں آئی یہ ایک آڈیو ہے جو پورے ملک کے سامنے ہے ہم نے جیلیں کاٹیں لیکن آپ کی طرح رونت ہونا نہیں کیا ہماری قیادت نے سختیاں برداشت کی عمران خان تو اپنے محسنوں کے جنازے میں نہیں جاتے غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی اور اگر ہستال کے لیے دیئے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹھا کھیلا آپ کے بقول کہ اگر وہ ہستال کو پیسے دیئے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے پارٹی قائد ستمبر میں پاکستان آئیں گے لیگ رہنما جاوید لطیف کا دعویٰ بولے پاکستان کے اندھیرے ختم کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا گیا عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا حقیقی آزادی کے باوجود سازشوں کے مہرے عمران خان جیسے کردار ہیں جن کے وجہ سے آزادی کے مقاصد پورے نہیں ہوئے ریاستی ادارے آئین کے مطابق کام کریں گے تو ملک مشکلات سے نکل سکے گا خان صاحب نے پہلے تڑیاں لگائیں کہ مجھے اقتدار میں واپس لے کر آؤ جو چودری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا وہ آپ کا ہوگا خان صاحب پرویز علائی آپ کو وہاں پچائے گا جہاں اس نے پرویز مشرف کو بچایا ہے یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو اس لیے جدو جہد کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے اس کو لانے کے لیے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گریبان کو پکڑتے رہے اور جب بات نہیں بنی تو اب پاؤں پڑھیں تلال چودری کہتے ہیں نیازی صاحب ایف آئی اے نوٹس کا جواب دیں امران خان شہباز گل کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں امران خان پہلے اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑے رہے اب پاؤں پڑے رہے ہیں امران خان چود آگست کو بڑا اعلان کے بجائے اپنی سفائی کی ویڈیوز دکھاتے رہے پرویز الہی آپ کو وہاں پہنچائیں گے جہاں پرویز مشرف کو پہنچایا جو چودری شجاعت کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیا ہو بیگم سفدہ روان سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب اور سلطان مجبور الدین شماز شریف صاحب آپ جمع خاطر رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام آباد کے اندر بھی اور وزیراعظم ہاؤس کے اندر بھی ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ امران خان صاحب ایزا وزیراعظم موجود ہو گئے عوام نواز شریف مریم نواز کی تقریریں نہیں بھولی جعوید لطیف نے مریم نواز کے کہنے پر پاکستان کے خلاف نارہ لگایا تھا فیاضل حسن چوہان کا الزام بولے اب تلال چودری بتائیں گے کہ امران خان کی پاکستان سے وابستگی کیا ہے مریم نواز مہرے تو صاف سترے سامنے لایا کریں حمزہ شہباز لنڈن میں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی جلسے میں لوگوں نے امران خان لیڈرشپ کو اون کیا کپتان کے لاحے عمل سے ان میں بیچینی پھیل گئے پیٹان خان اور ان کی پاٹی تھوڑا بہت چھوگل میلا لگا دیتی ہے وہ لگائے کراچی میں آکے صرف یہ میلا لگانے سے گانے بجانے سے گانے بجانے سے گانے بجانے سے یہ ہوتا نا تو اس ملک کے سربراہ جو ہے وہ کوئی اچھے گلوکار ہوتے گانے بجانے سے کام ہوتے تو ملکی سربراہ اچھے گلوکار یا تبلہ بجانے والے ہوتے امران خان کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں کراچی میں بھی لوگوں کو مفت انٹرٹینٹمنٹ مل جائے گی پیپلز پاچی کو کراچی میں بہت کامیابی ملے گی ملک آئین اور قانون کی پازداری کرنی چاہیے پاکستان کے مستقبل کو بچانے اور پولیوں کے خاتمے میں مدد کریں وزیراعال حسین مراد علی شاہ کے میڈیا سے گفت گئے امپورٹڈ پارٹی جو فورنڈ فنڈنگ کے ذریعے جو پارٹی بنائی گئی ہے اور اس کو فیننس کیا گیا ہے تو یہ امپورٹڈ پارٹی ہے ہم امپورٹڈ پارٹی کو مسترد کرتے ہیں ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اور جو یہ کہتے تھے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ان کو آپ پتہ چل گیا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی امپورٹڈ پارٹی ہے یوسف رضا گلانی کہتے ہیں عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے پی ٹی آئی امپورٹڈ جماعت ہے جو فورنڈ فنڈنگ سے بنائی گئی تھی اسے مسترد کرتے ہیں امران قان کا مقصد قوم کچھ سڑکوں پر رکھنا ہے اسمبلی جانا نہیں نون لیگ نے علی موسا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے امران قان پہلے استفادے چکے پھر بھی کہتے ہیں نو سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا ملک کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں موثر مہم چلائیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد میں شہباز گل کی درخواست زمانت پر سمات پولیس ریکارڈ عدالت نہ پہنچ سکا دونوں فرقین کو دلائل دینے کا حکم میڈم یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا کیا اب ہم کیس پر سمات کا دوبارہ انتظار کریں وکیل کے دلائے اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی منگل کو ساڑھے بارہ بجے مزید کوئی التباہ نہیں دیں گے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چوہدری کے ریمارکس موسیقی 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 اسلامباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم کے مابنے خصوصی اتا تارڑ کی حفاظتی زمانت منظور جسٹس آمیر فاروق نے لیگی راہنماک کی چودہ دن کی حفاظتی زمانت منظور کی استدا کی گئی متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے حفاظتی زمانت دی جائے اتا تارڑ بولے میرے خلاف تاسر سیاسی انتقام کی بنیاد پر مقدمات بنایا جا رہے ہیں قانونی راستہ اپناوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ کبھی جھکا تھا نہ جھکوں گا وزیراعظم پنجاب مازور افراد کی آواز بن گئے پنجاب کے تمام اداروں میں مازور افراد کے لیے کنوینس الاؤنس بڑھانے کا اعلان چودری پرویزلہ ہی کہتے ہیں مازور افراد کو دس ہزار روپے مہانہ کنوینس الاؤنس دیں گے مازور افراد کی پوسٹوں کو اپگریڈ کیا جائے گا چھے سو چونسٹھ خالی آسامیوں پر فوری بھرتیاں ہوں گی سواب کا کام ہے اس میں ایک سکنڈ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے سندھ بھر میں مونسون کا نیا سسٹم داخل منگل سے مزید بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہواوں کا نیا سلسلہ سولہ اگس سے سندھ میں داخل ہوگا سولہ سے اٹھارہ اگس کے دوران منسلہ دھار بارشوں اور نشبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا امکان ہے دہی سندھ کے مختلف ازلا میں درمیانی اور منسلہ دھار بارشوں توقع کی جا رہی ہے حکومت نے پاکستان کبڑی فیڈریشن کے صدر چودری شافح حسین کو ستارہ امتیاز سے نواز دیا پاکستان کبڑی فیڈریشن نے ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں شاندار فتح حاصل کی ٹارنمنٹ کا فائنل پنجاب سٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا پاکستانی کبڑی میں تاریخ میں پہلی دفعہ ورلڈ کپ جیتا اور پاکستان میں ملکی سطح پر تیار پہلی الیکٹرک کار پیش کار کی عوامی فروخت کے لیے بکنگ کا آغاز دو ہزار چوبیس کے آخر میں ہوگا الیکٹرک کار دو سو بیس والٹ بجلی کے کنیکشن سے آٹھ گھنٹے میں چارچ ہوگی کار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دو سو دس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکے گی کار کو بیٹری پیک نیڈی یونیورسٹی میں تیار کیا گیا ہے جدید فیچرز پر مشتمل الیکٹرک کار ایکسپورٹ بھی کی جائے